اور خبروزن میں بات کرتے ہیں شہری ہوابازی سنت کی ہندوستان کی شہری ہوابازی سنت کے لیے اچھی خبر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ارسے سے مسافروں کے رہا دیکھتے ہوای جہازوں میں اب بھی نظر آنے لگی ہے روا سال کے فروری میں گھریلو ہوای ٹرافک میں پندرہ اشاریہ چھ فیصد کا اضافہ ہوا ہے اس دوران ہندوستان میں گھریلو پروازوں میں انتالیس لاکھ سے زائد مسافروں نے سفر کیا جبکہ اسی مدت میں سال دوہزار نو میں گھریلو پروازوں کے مسافروں کی تعداد تین تیس لاکھ پچاسی ہزار تھی یاد رہی کہ عالمگیر مالی بہران کا جن سنتوں پر سب سے زیادہ اثر پڑا ان میں شہری ہوابازی سنت بہت اہم ہے ایک انتازے کے مطابق مالی سال دوہزار آٹھ دوہزار نو میں اس سنت کو تقریباً آٹھ ہزار کروڑ روپے کا نقصان ہوا تھا حالت یہ ہوئی کہ اس دوران کئی ہوای کمپنیوں نے اپنے ملازموں کی چھٹی تک شروع کر دی تھی اب جبکہ مسافروں کی تعداد میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے تو ایک بار پھر یہ امید جا گی ہے کہ گھریلو پروازے جلدی ہی اوچھی اڑان بھر سکیں گی البتہ زیادہ تر مسافروں نے کم قرائے والے ہوای جہازوں میں سفر کرنا پسند کیا ان حالات میں انڈیگو اور سپائس جیٹ نے بازی مارتے ہوئے قریب اسی فیصدی سیٹوں کو بھرا مرکزی وزارت برائے شہری ہوا بازی کے مطابق فروری میں جیٹ ایر ویز نے دس لاکھ آٹھ ہزار کینگ فشر نے آٹھ لاکھ ستتر ہزار اور ایر انڈیا نے چھے لاکھ ترسٹھ ہزار مسافروں کو ان کی منصر تک مہن جایا اس طرح جیٹ ایر ویز اپنے چھبیس آشاریا ایک فیصد شہر کے ساتھ بازار میں سر فیرس بنا رہا تعداد میں اضافے کو دیکھتے ہوئے کئی ہوای کمپنیاں اپنے بیڑے میں بڑے ہوای جہازوں کو شامل کرنے کے بارے میں غور کر رہی ہیں اس بارے میں مزید تفصیل کے لیے ہمارے نامانگار نے شہری ہوا بازی سنت کے تجزیہ کار سبھاش گل صاحب سے بات کی ان سے دریافت کیا کہ اس سال ایر ٹرافک میں اضافہ دیکھنے کو ملا ہے اس کی کیا وجہات ہیں ایر ٹریول میں جو اپروکشمیٹلی سولہ پرسنٹ کے قریب گروتھ ہم نے دیکھی ہے اس کے تین چار کارن ہیں سب سے پہلا کارن تو یہ ہے کہ ہماری ایکانومی جو ہے وہ ایک گروتھ پیٹرن پہ ہے اور ہمیں امید ہے کہ سات آٹھ پرسنٹ کے قریب گروتھ ہو جائے گی تو کیونکہ ایکانومی گروتھ پیٹرن پہ ہے تو اس کی وجہ سے اس کا ڈریکٹ ٹریولنگ کے اوپر ایفیکٹ ہوتا ہے دوسرا جو سٹیٹ ہمارے ٹوریزم بورڈز ہیں یہ کافی ایکٹیو ہو گئے ہیں اور دومیسٹک ٹوریزم جو ہے ویدن دی کنٹری وہ کوئی فور ہنڈڈ میلین ہے جس میں سے تھرٹی فائیو تو تھرٹی نائن میلین کے قریب لوگ جو ہیں وہ بھائی ائر ٹریول کر رہے ہیں تو یہ جو گروتھ ہے ایک تو اس میں سب سے بڑا کانٹریبیوٹر ہے لٹی سی کہ جتنے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہیں گورنمنٹ آفیسز ہیں بینکس ہیں انشورنس کمپنیز ہیں ان کو ونس ایئر لٹی سی ملتا ہے جس میں یہ ویدن اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ فردس پوائنٹ آدمی کور کریں تیسرا جو کارن جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ سٹیٹ ٹوریزم بورڈ جو ہیں وہ بہت ایکٹیو ہو گئے ہیں جیسے کیرلا اگر آپ کریں ان کی مارکٹک بجٹ کئی سو کروڑوں میں ہو گیا ہے ہم نے ان سے پیچانا کی مالی سال 2008-2009 میں شہری ہوابازی سنت کی حالت اچھی نہیں تھی اس کے پیشی رجب مسافروں کی تعداد میں اضافہ شہری ہوابازی سنت کیلئے کتنی رہت کی بات ہے انڈیا میں نہیں پورے ورلڈ میں کئی بلین ڈالرز کا ایرلائنز نے لاز کر رہا تھا اس کے مینلی ایک کارن تھا وہ تھا جو ایوییشن ٹربائن فیول ہے جو کی چوبیس پچیس پرسنٹ کاسٹ ہوتی ہے ڈی او سی جو ہوتی ہے ایرلائن کی ڈریکٹ اپریٹنگ کاسٹ تو پچیس پرسنٹ کی جو کاسٹ ہے وہ ایک ساٹھ ڈالر سے ہو کے ڈیٹھ سو ڈالر مطلب دگنی ہو گئی تھی تو اس کا ایمپیکٹ جو ہے بڑا نیگٹیو ایمپیکٹ اور ایئر فیرز ڈاؤن آگئے تھے کمپیٹیشن کی وجہ سے تو ویڈر ریزارٹ کی ساری ایرلائنز کی حالت خستہ ہو گئی تھی اور اس کی وجہ سے ہی کاسٹ کٹنگ کرنی پڑی اور سارا کچھ کرنا پڑا اب جو فیول پرائزز ہیں وہ بھی ڈاؤن آگئی ہیں اور کاسٹ کٹنگ کی وجہ سے ایرلائنز کی بھی کچھ پوزیشن تھوڑی ہیلڈی ہو گئی ہے تو یہ کارن ہے کہ اب جو ہڑکم مچا ہوا تھا وہ ختم ہو گیا ہے اور آنے والے سال اب جیسے کامن ویلڈ گیمز ہونے لگے ہیں بھارت میں تو اس کا بھی بہت زیادہ ایمپیکٹ پڑے گا پوزیٹیو ایمپیکٹ پڑے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ جو آنے والا سال ہے اس میں ہمیں کوئی جو آج سولہ پرسنٹ کی آپ گروت دیکھ رہے ہیں ہمیں لگتا ہے یہ بیس پرسنٹ کے قریب ہماری گروت چلی جائے گی ہم نے ان سے بھی پوچھا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آلمی مالی بہران کے ختم ہونے کی خبروں کا بھی اس شعبے پر مصبت اثر پڑا ہے ہاں نیچرلی پوزیٹیو اثر ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ امریکہ میں کوئی چیز ہوتی ہے امریکہ سنیزز دی ہول ورل گٹس اکولڈ تو اس کا ریاکشن جو ہے بھارت میں ہوتا ہے ان کے سٹاک ایکسچینج کا بھی ریاکشن ہوتا ہے ہماراں سے اگلا سوال تھا کہ کہا جاتا ہے کہ کم بجٹ والی ائرلائن سے ہندوستان میں ٹک سکتی ہیں اس پر آپ کا کیا راتی عمل ہے پوری ورلڈ میں ایر ایشیا ہے ایر 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 بیا ہے رائن ایر ہے پوری ورلڈ میں آپ دیکھیں گے جہاں پر فلائٹ تین گھنٹے کے اندر اندر کی ہے ویدن تھری آرز وہاں لو کاؤسٹ ایرلائن نہیں چلے گی کیونکہ ایک آدمی بھائی ایر جب جا رہا ہے تو دو تین گھنٹے کی اگر فلائٹ ہے تو اس میں اس کو کوئی کھانا پینے کی ضرورت نہیں ہے صرف ایک on time performance ہونی چاہیے ہوائی جاز اچھا ہونا چاہیے اور service ٹھیک ہونی چاہیے جو long haul airlines ہیں جیسے کہ یہاں سے نیو یورک ہے یا یہاں سے لنڈن ہے جو 8-9 گھنٹے سے جانا ہے وہاں لو کاؤسٹ ایرلائن سکسسفل نہیں ہوں گی وہاں پر full service airline چاہیے کیونکہ آدمی کو چائے بھی چاہیے خانہ بھی چاہیے اتنے گھنٹے نہیں ہیں آپ بھی ٹک سکتا پر جو تین گھنٹے اور چار گھنٹے تک maximum کی جو فلائٹس ہیں جو کہ within india سارے میں آپ within 3 hours to 4 hours میں آپ فلائی کر سکتے ہیں ایک ہی گھنٹے کی بھی فلائٹس ہیں تو ان میں لو کاؤسٹ ایرلائن ہی سکسسفل ہوگی پوری ورلڈ میں کیونکہ یہ trend ایک دم چینج ہو گیا ہے ہم نے ان سے بھی جانا کی حکومت کی طرف سے کیا اقدام کیے گئے جس سے اس سیکٹر کی حالت میں بہتری ممکن ہو سکی سرکار کی طرف سے سوائے ministry of tourism کا بجٹ بڑھنے کے اور ہر سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا جو بجٹ بڑھا ہے مارکٹنگ کا اور سیلز پرموشن کا اوہ اٹریکٹیو پیکیجز آپ دیکھیں کہ آج پہلے نیشنل جو ہمارا کیمپین ہے انکریڈبل انڈیا کا وہ بھی ٹیلیویجن پہ نہیں آتا تھا سٹیٹس نے ایڈورٹائز کرنا شروع کر دیا ہے تو اس سے لوگ دیکھتے ہیں لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں تو وہ موٹیویشن ہوتا ہے کہ اپنے دیش کو بھی دیکھنے دنیا تو دیکھنے جائی رہے ہیں تو اس سے ڈومیسٹک ٹورزم میں کافی بڑھا ہوئا ہے